السلام علیکم کامی اسمبلی کے فلور پر خاجہ محمد عاصف نے جو پوزیشن کی چھترول کی ہے یقین جانے اتنا مزا آیا ہے نا دل کو تھنڈ پڑ گئی ہے وہ نام نہاد جمہوریت پسند میں کوش کروں گا کہ ان کا جواب جو ہے تفصیل کے ساتھ دوں یا اختصار کے ساتھ دوں تو انہوں نے آرٹیکل سکس کا بڑا ذکر کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے کیبنٹ میں یہ میرے خلاف آرٹیکل سکس لگانے کا فیصلہ کیا تھا اور شفقت مہود صاحب بھی نہیں بینچوں پہ اس وقت بیٹھتے تھے پتہ نہیں آج کل کدھر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی میں بلکل حمایت کرتا ہوں کہ آرٹیکل سکس جو ہے ضرور لگنا چاہیے جن لوگوں نے اور وہ اولیور کرومویل کے ساتھ اس کی لاش کی یا اس کی ہڈیاں قبر سے نکال کے جو ہے پھانسی پہ لٹکائیں گئی تھی اسی طرح ایک جالی فیلڈ مارشل نے ایوب خان نے جس نے پہلا مارشلہ لگایا تھا اس کی بھی یہ مہیت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانے چاہیے آرٹیکل سکس ابتدا وہاں سے ہونے چاہیے اور پھر انتہا جو ہے اس رات کو ہونی چاہیے جب یہاں پہ آئین توڑا گیا تھا اور اسیمبلی کو اس لیے ڈیزولف کیا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ پاس نہ ہو سکے ان کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا ہے جو نام نہات جمہوریت پسند ہیں جو جمہوریت کے چیمپین بننا چاہتے ہیں لیکن آئے وہ غلط راستے سے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کوک سے نکلے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں اور جمہوریت کا چیمپین کہتے ہیں ان کی خواجہ آصف نے وہ چھترول کی وہ چھترول کی کہ وہ مو چھپانے پر مجبور ہو گئے یہ سب سے بڑا جو جمہوریت کا اپنے آپ کو تھم کہتا ہے عمر ایوب یقین جانے کہ اس کی ایسی چھترول کی کہ یہ بڑے باشن دے رہا تھا کہ آئین توڑنے والوں کو سزا ہو کوپانسی ہونی چاہیے لیکن جب خواجہ آصف صاحب نے اس کو یاد کروایا اس کا ماضی یاد کروایا کہ تو اسی دادا کا پوتا ہے ایک دادا کی پوتی الیکشن میں خجل خوار ہوئی ہے ایک دادا کا پوتا اس کو خواجہ آصف نے اسمبلی میں خجل اور خوار کیا خواجہ آصف نے کہا کہ سب سے پہلے جس نے آئین توڑا آئین شکنی کی تیرا دادا جنرل ایوب تھا اس کو قبر سے نکالو اس کی بسیدہ ہڑیوں کو قبر سے نکال کر اس کو سولی پہ لٹکا دو اس کی بسیدہ ہڑیوں کو پھانسی دو انصاف کا تقاضی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو آئین شکنی کی وہ تیرے دادا نے کی مادر ملت مطرمہ فاطمہ جنہ کو قدار ڈکلئر کیا ایک جنور کے گلے میں میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا اس کے گلے میں لالٹین لٹکا دی لالٹین مطرمہ فاطمہ جنہ کا انتخابی نشان تھا یہ حرکتیں تم نے کی ہیں بانیان پاکستان کے ساتھ تمہارا یہ رویہ رہا ہے اور تم آج آ کر جمہوریت کے باشن دیتے ہو سیول سپریمیسی کی بات کرتے ہو تم کس مو سے سیول سپریمیسی کی بات کرتے ہو کس مو سے جمہوریت پسند بنتے ہو تم پھر خاجہ اصف نے وہ شروع کیا نا اول سے آخر تک سارا کہ کیسے تم مشرف کے پاؤں چاڑتے رہے کس طرح تم نے جنرل زہیر اور جنرل پاشا کے پاؤں چاٹے کہاں سے تمہیں جنم دیا گیا کس طرح تم نے فیض امید باجوہ جنرل محمود کے تلوے چاٹے پھر اول سے آخر تک ایسی چھترل کی ایسی چھترل کی کہ وہ جو نام نحاد جمہوریت پسند ہیں جو نام نحاد جمہوریت کے کینگ ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے چراغوں میں روشنی نہ رہی پاجہ عاصف ایک ندر بے باگ اور جمہوریت پسند سیاستدان ہے وہ نواز شریف کا باوفا ساتھی ہے وہ اس وقت پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا جس وقت پارٹی پر مشکل ترین علاق تھے جس وقت مسلم لیگ نون کا نام لینا جرم بن چکا تھا جب بھی نواز شریف پر مشکل وقت آیا پاکستان پر مشکل وقت آیا پارٹی پر مشکل وقت آیا خواجہ عاصف سب سے پہلے چٹان کی طرح کھڑا رہا صحیح مانوں میں جسے جمہوریت پسند کہتے ہیں وہ خواجہ عاصف ہے خواجہ عاصف ایک ندر سیاستدان ہے اور صحیح جمہوریت پسند سیاستدان ہے اس نے کبھی اپنے حصولوں کا سودہ نہیں کیا اور پھر وہ جب بولتا ہے تو پھر وہ اپوزیشن کو پھر یاد کرواتا ہے خواجہ عاصف نے جو چھترول کی ہے یقین جانے مزہ آگیا ہے عمر ایوب جو پانچ پانچ گھنٹے وہ لیکچر دیتا رہتا ہے جمہوریت پہ تو سب سے پہلے یہ عمر ایوب جرد کرے کہے کہ میرے دادا کو قبر سے نکال کے پھانسید ہو خواجہ عاصف نے صحیح بات کی ہے پھر تو تیری جمہوریت کام مانیں گے تیرے دادا بانیاں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے سب سے پہلا ڈکٹیٹر ہے سب سے پہلے جس نے آئین توڑا یا تو پھر عمر ایوب کہے کہ مجھے پھانسی دے دو میرے دادا کی جگہ مجھے لٹکا دو تب جا کر تو جمہوریت پسند بنے گا نا